کے اختتام پر وزیراعظم عمران خان کنونسن سینٹر اسلامباد میں ٹائگر فورس سے ملاقات کریں گے اور اس دوران ٹائگر فورس اپنے اپنے علاقے میں آٹا، دالیں، چینی اور چاول کی قیمتوں سے مطالق پورٹل پر اپ ڈیٹ کرے گی ٹائگر فورس سے ملاقات کے بعد تائین کیا جائے گا کہ کیسے مہنگائی کے جن کو قابو کرنا ہے جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں عوام کتنے پریشان ہیں مہنگائی نے انہیں کتنا ستایا ہے وہ کیا سوچ رکھتے ہیں، تبدیلی سرکار سے کیا امید رکھتے ہیں اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کرنے کے لیے شہروں کی رائے جاننے کے لیے ایمبریس مارکٹ میں موجود ہیں لوگوں کی رائے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسلام علیکم کیا کام کرتے ہیں آپ میرا دکان ہے، کپڑے کا کپڑے کا دکان ہے، مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی نے آپ کو کتنا متاثر کیا اصل میں مجھے نہیں پورے پاکستان کو جو بھی آتا ہے پانچ سال کے لیے وہ ہی بات کرتا ہے پھر چلا جاتے ہیں، چاہے عمران خان ہے، چاہے وہ کیا نام زرداری ہے، چاہے وہ نواشریف ہے کوئی سب خراب کرنے ہی آتے ہیں پانچ سال کے لیے کوئی وہ کام نہیں کرنے آتے ہیں جو آنے والا نسل کے لیے ترقی ہو، خوار نہیں ہو روڈوں میں ابھی اگر کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اتنا دوپ میں کوئی ریڈی کی اوپر کڑا نہیں ہوتا آپ کو اس مہنگائی نے کتنا پریشان کیا بھائی جان پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤ ناراض نہیں ہونا بات یہ کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے عمران خان صاحب کا اس نے بولا تھا کہ میں تبدیلی لاؤں گا، عوام کا خیرخواہ بنوں گا ایک جو کچھرہ چھننے والا ہے اس کو بھی میں مطلب ہو اس کو سپورٹ دوں گا، اس کو تقریباً ڈائی تین سال ہوگے اس کے حکومت کو اس نے کچھ بھی نہیں کیا دوسری بات کہ یہ سن گورنمنٹ کی وزیراعلا سن مراد علی شاہ جو امارش ٹیمپس سے وہ ہے وزیراعلا ہے وہ اس نے بھی کچھ نہیں کیا پیپلز پارٹی صرف دعوے ہے کہ میں غریبوں کا یہ کروں گا کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا ہے بس سب آپس میں مل بانڈ گئے ایک ہی ٹیبل پر رات کو سب کھاتے ہیں غریب کا کوئی نہیں سوچتا ہے سوائے اللہ عرض کیا ہے کہ اے خالق دو جہاں جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں اس میں بسا ہوا ایک جہاں دیکھتا ہوں سارے زمانوں کی سہر کرتا ہوں جب بھی کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں اور احسان کتنے اپنے بندوں پر تیرے جب بھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھتا ہوں اور تو تو کہتا ہے کہ رگ جان سی بھیوں میں قریب پھر پریشان کیوں میں آج کا انسان دیکھتا ہوں اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا ہے میرے سارے دوستوں آپ سب پر میں اس کے فضل و کرم کے نشان دیں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے بیسیکلی میرا کوئی کسی پولٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر یہاں اشرافیہ ہمارے اتنے کرپٹ ہو چکے ہیں کہ اب کوئی صحیح بندہ آیا وہ بھی ہم سے عظم نہیں ہو رہا پچھلوں نے کیا کیا کچھ لگایا ہے تو وہ گورنمنٹ کے دیوئے ٹیکسوں سے لگایا کرائیڈٹ خود لیتے ہیں ووٹ کی ویلیو ٹوٹلی ڈیمیج ہو گئی ہے ان کو پکڑو تو یہ پھر پکڑائی نہیں دیتے کیا کام کرتے ہیں ہم سر مزدوری کرتے ہیں مجھے بتائیں گے کہ پہلے یعنی اگر میں کہوں پچھلے سال کتنا دن میں کمالے تھے اب دن میں کتنا کمالے تھے کتنا فرق پڑا ہے پہلے ہم دن میں تقریباً چھ سات ہزار کمالے تھے ابھی دن میں یہی پچھ سو چھ سو دو ہزار پچھ سو دو ہزار اس میں سے تو اپنا گھر اپنا گھر کا خرچہ بھی نہیں چلتا ہے اور بکان بھی کراہے کے یہ لوگ ڈون میں بھی کھردہ مالک مکان ہمیں کراہے دو کراہے دو کراہے دو تم کہاں سے دیں گے غریب اندے عمران خان نے کہا ہے مہنگائی کو کنٹرول کریں گے ٹائگر فورس کو ایکٹیو کریں گے آپ کو امید ہے نہیں آپ اپنے بچوں کا مستقبل کیسا سوچتے ہیں پاکستان میں ان حالات کو دیکھتے ہوئے ابھی اس وقت تو ہم تو یہ ایسا سالات ہے جب بندہ بچوں کا گھلہ گھونٹنے والا ٹیم آیا ہوئے کیوں چاہی ابھی سختی مینگائی آپ ایک باپ ہیں میرے بھی دو بچے ہیں ایک باپ اگر کہہ رہے کہ ایسا وقت آگیا بچوں کا گھلہ گھونٹ تو یہ بہت سخت جملہ ہے جب دیکھو بیرزگاری ہوتے سختی ہوتے نہ پہندے کیا کر لیتے پھر آپ میں خود بچاؤ خود کشی کرے گا مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ گروسری کرنے جب ہم جاتے ہیں پہلے بھی آپ کرتے ہوں گے آٹا دال چاول چینی سبزی پھل آج جب جاتے ہیں ایک ڈیٹ سال میں کتنا فرق پڑا سر پہلے تو مطلب ہے کہ ہم دس ہزار یا بارہ ہزار پندرہ ہزار میں سب چیزیں لیا دیتے تھے ایک پورا مہینے کا لیا دیتے ہیں لیکن ابھی تیس ہزار چالیس ہزار بھی دیتے ہیں تو بھی چیز ہے پوری نہیں آتی کوئی نہ کوئی چیز رہی جاتی ہے پھر بھی پورا نہیں ہو پا تھا رائے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ کتنا مسئلہ ہے یہاں پر مہنگائی کا کتنی پریشانی ہے یہاں پر مہنگائی کی لیٹس سی ہفتے کے روز عمران خان صاحب جب میٹنگ کرتے ہیں کرنوینٹسن سینٹر میں تو اس کے بعد کیا سٹیپس لیے جاتے ہیں یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی کراچی ہی کی مزید بات کریں گے ایک اور علاقے میں آپ کو لے کر چلیں گے مہک اسلم ہمیں جوائن کریں مہک آپ کس علاقے میں موجود ہیں اور وہاں پر شہریوں کی کیا رائے ہے پلیز بتائیے گا جی بلکل شوی میں لیاقتہ بات کی مارکٹ میں موجود ہوں اور یہاں پر زیادہ وہ لوگ موجود ہیں جو کہ اس زندگی سے تعلق رکھتے ہیں جن کے لیے دن میں دو وقت کی روٹی کمانا مشکل ہوتا ہے جو ہماری پولیسیز بنتی ہیں مہنگائی پہ جو باتیں ہوتی ہیں جو وزیر آسم ایکشن لیتے ہیں ان کا ان کی زندگیوں پہ کتنا امپیکٹ ہے یا جن سے بات کر کے پتا چلے گا کہ آخر یہ ان پولیسیز کو کس طرح سے لیتے ہیں یا ان پولیسیز کا ان کی زندگی میں کتنا عمل دخل ہے یا پھر یہ عوام جو ہے ہماری مہنگائی کی چکی میں جو گزشتہ کئی سالوں سے پستی آ رہی ہے آگے بھی ان کے مقدر میں یہی ہے ان کا کیا رییکشن ہے اس تبدیلی پر یا آگے یہ کیا امیدیں وابستہ کے بیٹھے ہیں انہی سے ہی جانتے ہیں جی تو میں ایک دکاندار کے ساتھ موجود ہوں اور ان بھائی سے جانیں گے کہ امیدیں کیا تھی اور انہوں نے کیا پایا ہے ووٹ کس کو دیئے اور جو مہنگائی ہو چکی ہے اب اس پر آگے ان کی نظر میں کیا ہونا چاہیے اسلام علیکم جسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بڑھتے دن کے ساتھ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے پوری پرڑے یہ کرونا بھی ہے کبھی کاروبار بند ہو جاتا ہے کبھی کھل جاتا ہے دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو آپوزیشن جس کو بولتے ہیں آپ لوگ نون لیگ پس پارڈی یہ سب اب یہ امران خان جو ہے یہ اچھی سیاست کر رہا ہے میں برا نہیں بولوں گا ہم نے ووٹ بھی امران خان کو دیا حکومت صحیح لے کے چل رہا ہے لیکن وہ مجبور ہے اس کی جو ٹانگیں گھسیٹنے والے پیچھے لوگ ہیں نا وہ اس کو حکومت کرنے نہیں دے رہے جی تو ایک خاتون بھی ہم ایسا موجود ہے خواتین کے سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے گھر کا کچن مینج کرنا ہوتا ہے گھر کا بجڑ بنانا ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کس مہنگائی کے دور میں کچن کیسے مینج کر یہ مہنگائی لگ رہی ہے کہ ہو رہی ہے مہنگائی زیادہ مہنگائی ہے کہ وہ جو ہے پہلے پندرہ بیس میں ہو جاتا تھا اب پچاس میں بھی مشکل ہو گئی چلانا پچاس ہزار بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے پانچ ہزار ہے اب نیچے لے کے جاؤ ہزار روپے کا ڈوٹ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا بوٹ کس کو دیا تھا عمران خان کو ہی دیا تھا تبدیلی کے لیے دیا تھا تبدیلی کے لیے دیا تھا لیکن وہ کوئی تبدیل ہی کیا وہ بلکل ہی تبدیل ہو گئے پچاس کا نوٹ جو ہے وہ ایک روپیا ہو گیا ہے اور ہزار روپے سو روپے ہو گیا ہے کیسے چلا بھی گھرکا چھنی اتنی مہنگائی میں ایک تو بجٹ بہت زیادہ سارے آؤٹ ہو گئے اور اوپر سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جتنے مارکٹس خارق کے کام ہے سب کچھ بند ہو چکے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ کرائیسیز میں سمجھ لیں کہ ہے سیچویشن پہلے کیسے تھا اور اب کیسے کیا فرق پہلے میں یہ تھا کہ روز کے ایک تو کام چل رہے تھے جاب سب کھی چل رہی تھی کاروبار چل رہے تھے اس کی وجہ سے انکام پہ اتنا زیادہ نہیں ہو رہا لیکن اب برٹن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے بلکل سارے سسٹرم آؤٹ ہو چکے ہیں جو آپ کی روز مرہ کی ضروریات زندگی وغیرہ وہ بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہے موجودہ گورنمنٹ سے ان کی پالیسیز سے کتنا اتفاق کریں گی یہ اختلاف کریں گی یا کوئی میسیج دیں گی اس میں اختلاف کی بات تو بالکل نہیں ہے کرونا بالکل موجود ہے جتنے پیشنٹس وغیرہ ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ پیشنٹس موجود ہیں لیکن اس کو کنٹرول کرنا چاہیے کنٹرول کرنے سے کافی صورتحال پہ ہو سکتا ہے لیکن کاروبار بند کر دینا اور اس سے جو اپر لیولز کے لوگوں کو بالکل فرق نہیں پڑھا لیکن جو لویار میڈل کلاس فیملی وغیرہ انہیں بہت زیادہ کرنا پڑھ رہا ہے اب دیکھیں سیڑی ہماری ہے بیس ہزار روپے مہنگہ ہی تنی ہو گئی ہے دیکھیں ٹیمارڈر ہر چیز پر مہنگے مہنگہ ہی پڑھ چکی ہے ٹیمارڈر ڈیڑھ سو روپے کلو ہے پیاس اسی روپے کلو ہو گئی ہے اب مجھے گھر بھی چلانا ہے بچی کا خرچہ بھی ہے اب سیل میں آدمی مجھا رہا ہے کیا کرتے ہیں بس پہلے جو ہم جوڑتے تھے اب جوڑتا نہیں ہے اب اتنا ہوتا ہے کہ وہ گھر کا خرچہ پورا ہویا تھا ہے بس گھاڑی چل جاتی ہے ابھی میں ٹیمارڈر کر لے گئے ہوں ڈیڑھ سو روپے کلو ہے آپ دیکھیں کہ ٹیمارڈر جو بیس تیس سو روپے کلو ہے ملتا تھا یہ ہر ہی مرچے ڈھائی سو روپے کلو ہو گئی ہے ملیر کی کوئی سی بھی آپ لے لیں مرچے تمام سبزیاں مہنگی ہو گئی ہے ہماری قضارش ہے امران خان صاحب سے کہ ہم ان کو لے کے آئیں انہوں نے ہمیں بڑے اچھے کاف دکھائے تھے کہ تبدیل ہی آئے گی لیکن ان سے قضارش ہے کہ وہ پلیس ہمارے پر تھوڑا سا رہم کریں اور تھوڑی ان چیزوں پر خیار رکھیں جی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ عوام شکوا کر رہی تھی کہ ٹیمارڈر بڑے مہنگی ہو گئے ہیں سبزیاں جو روز مہرہ میں استعمال ہوتی ہیں بہت مہنگی ہو گئے تو ابھی ہم ایک سبزی والے بھائی کے پاس ہی موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا بھاؤ چل رہا ہے کل کیا ریٹ تھا آج کیا ریٹ ہے اگر مہنگی ہے تو کیوں مہنگی ہے السلام علیکم یہ کوٹے کا سیجن ہے وہ سیجن ختم ہو رہا ہے فل کم ہے یہ ایران سے آ رہا ہے دماؤٹر تو یہ کل پر سو ایک سو ساٹھ ستر دو سو روپے گلہ تھا یہ ایران کا یہ ایک سو بیز روپے گلہ یعنی کہ ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے جو خریدار ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے وہ تو بچارے ویسے ہی پریشان ہیں کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے ان کے مطابق تو اگر کمیٹیاں بن جاتی ہیں یہ کمیٹیاں بنانے کی بات ہو جاتی ہے تو آئی تنگ اس پہ امپلیمنٹ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ نہ انہیں شکایت رہے اور کوئی یہ کہہ رہے کہ آپ سبر کر لیں شاید دو تین مہینوں میں چیزیں کنٹرول میں آ جائیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ پالیسیز بنا رہی ہے اس پہ کتنا عمل درامت ہوگا کیونکہ عوام کے مستقبل کا یہ سوال ہے یہ تو کراچی کے بازار لیاکت آباد کی صورتحال تھی لاہور کی کیا صورتحال ہے وہاں چلتے ہیں جی بلکل مہک لاہور میں مہکہ فریج جو ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے اور تمام شہری جو ہے وہ روز بروز اس بڑھتی مہنگائی سے بہت زیادہ پریشان ہے ایک عام آتنی جو ہے وہ اپنا گھر کا چولا جو ہے وہ بہت مشکل چلا پا رہا ہے جس طرح سے مہنگائی جو ہے وہ روز بڑھتی جاری ہے میرے ساتھ بھی ایک صاحب موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں اور میں اور مہنگائی کیا ان کو لگتا ہے بڑھ گئی ہے یا وہ ٹھیک طرح سے گزارا کر پا رہے ہیں جی سر جی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ مہنگائی تو بلکل ہی دن بہ دن برای آل ہے اور آپ ہنی میں آئے ہوئے ہیں یہ پنجاب کی سب سے بڑی کاروباری منڈی ہے یہاں پہ لوگ سستی چیزیں خریدنے آتے ہیں کہ لوگ اپنے بجڑ کے ساتھ سے مہنگائی زیادہ ہے چلیں کوئی دال لے لیں کوئی چینی لے لیں کوئی چاول لے لیں لیکن وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں نکلتے وہ پانچ کلو لینے ہوتی ہے چیز وہ ایک کلو دو کلو پر لینے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا نہیں گزارا ہو رہا بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بجلی کے بل ہیں گیس کے بل ہیں اتنے بل ہیں وہ دے نہیں باہ رہے آپ کا جو منتھلی بجٹ ہے وہ کتنا متاثر ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی مہنگائی جو ہے میرا خیال ہے کہ دس پرسن تو یہ انویل بڑھتی ہے لیکن اس طرح تو کمہ نے وہ بھی نہیں بڑھائی سالیز میں دس پرسن وہ ڈکریز ہے اور دس پرسن اور ڈکریز آپ کریں تو یہ ٹونٹی پرسن کا اس وقت یہ ڈاون فال لگ رہا ہے باقی مشید تو لوگ بہتر جانتے ہیں لیکن میں تو ایک جنرلی بات کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کا دن رات ہی سن رہے ہیں آپ ٹیلیوزن پر کہ اس میں ایکشن لینا چاہ رہے ہیں ایکشن لینا چاہ رہے ہیں اب یہ ایکشن ایسا ہو کہ باقی نظر یہ نہ ہو کہ اب عمران خان صاحب دوبارہ ایکشن لیں تو بہنگائی اسوانتے چلی جائے ایسا نہ ہو تو کم از کم کنٹرول ہو جہاں پہ یہ رک جائے روٹی اللہ کہہ رہا ہے چھ روپے کی بجائے دس روپے کی کرنی ہے تو اس کے بعد نان اللہ کہہ رہا ہے پندرہ اللہ نان جو ہے وہ بیس کا کرنا ہے تو یہ ذرا جاتی ہے ظلم ہے ظلم کی قومت قائم نہیں رہتی یہ نہیں رہتی یہ بکل آپ نے سنا کہ شہری جو ہیں وہ مہنگائی سے بہت زیادہ پریشان ہے اور ان کا کہنا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ گارمنٹ اس بڑتی مہنگائی پہ نوٹس لے گی اور تاکہ غریب لوگ جو ہیں ان کا دو وقت کی روٹی جو ہے وہ خانی آسان ہو جائے گی لاہور کی صورتحال تو آپ نے جان لی جہاں پر لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان حال ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ دن جلت آئے جب وہ بھی مہنگائی سے جو ہے وہ سکھ کی طرف جائے تو راول پنڈی چلتے ہیں اور راول پنڈی کی سچویشن جا کے وہاں پر کیا صورتحال ہے جب بلکل مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ غریب آدمی کا مہینہ گزارنا مشکل ہو گیا ہے سبزیاں پھلوں کی بات کریں تو بہت ساریوں نے تو سنچری کروس کر لی ہے آٹی کی بوری لینے کے لیے جائیں تو ایک دفعہ آپ قیمت سن کے آپ کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے مہینے کا گزارہ کریں گے میرے ساتھ اس وقت محمد اشرف موجود ہیں پندرہ سال پہلے وہ اسلامباد آئے تھے ان کی کہانی ہمینی کی زبانی جانیں گے کہ کتنا مہینے میں یہ کماتے ہیں اور کس طرح سے گزارہ کر رہے ہیں اسلام علیکم مجھے بتائیں کتنا عرصہ پہلے آپ اسلامباد آئے پندرہ سال پہلے آیا ہوں پہلے سے مسئلہ نے اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے تو آپ تو ایک وقت کی روٹی کھاتا ہوں ایک کی کھاتا ہی نہیں ہوں کیونکہ کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے تو لے جانا ہے نا تو مہنگائی جی آٹا لینے جائیں تو آٹا مثلا نے پندرہ کلو کی بوری بارہ سو کی ہزار کی ملے تو ہم کہاں سے لے اور جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے کتنی آپ کی کمائی ہو جاتی ہے ایک مہینے کی یا ایک دن کی اور اس میں گزارہ ہو جاتا ہے میری مہینے کی تنخواہ نہیں ہے میرے دن کا ہوتا ہے چار سو پانچ سو چار سو پانچ سو بن جاتا ہے تو کچھ تھوڑا بہت گزارہ چلا لیتے ہیں کیا کرے مجبوری ہے اور گورنمنٹ نے تو نہیں دینے ہمیں گورنمنٹ نے تو جو بارہ بارہ ہزار دیا ہے وہ تریپل جو نکال رہا ہے ہم سے نکال رہا ہے نا مثلا بلوں سے نکال رہا ہے کسی نے کسی بہانے وہ واپس نکال رہا ہے باپس سے زیادہ نکالے گا تو ہم اسی حکومت کو کیا کریں گھر میں ٹماتر لینے جائیں تو ٹماتر نہیں ملتے یہ ملتے بھی ہیں تو ڈیڑھ سو روپے کلو ملتے ہیں وہ قدو لینے جائیں مارے سے قدو ہوتے ہیں وہ تو گاؤں میں کوئی کھاتا ہی نہیں ہے یہ جو وہ اسلام آباد میں تو ڈیڑھ سو روپے یا ایک سو بیس روپے ریٹ ہوتا ہے تو ایسے تو غریب آدمی مر جائیں تو بہتر ہے اس مہنگائی کی وجہ سے تو غریب آدمی خود کشی کر لے تو بہتر ہے مجھے یہ بتائیں کہ جیساں سے آپ نے سبزیوں کی بات کی گھر میں گوشت بنتا ہے آپ لوگ کے نہیں جی گوشت کمی کہیں صدقے سے مل گیا تو کھا لیا جی نہیں تو ہم لے سکتے ہیں گوشت مثلاً ویسے آپ دے دیں تو ہم کھا لیں گے ویسے لینے جائیں تو ہم لے سکتے ہیں بارہ سوک اکل ہوئے ہیں جس طرح سے آپ نے محمد اشرف صاحب کی کہانی سنی انہوں نے بتایا کہ گوشت تو آپ بنائی نہیں سکتے گھر میں کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے جی بلکل صرف راولپنڈی میں نہیں ہر گھر میں مہنگائی کی دہائی ہے فیصلہ باد کا فیکٹری ایریا ہے جہاں میں موجود ہوں یہاں پر سینکڑو خواتین کام کرتی ہیں مزدوری کرتی ہیں اور مزدوری بھی کتنی صرف چار سو روپیا ایک ماں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کافی زیادہ مشکل میں بھی ہیں جن کے گھر کا سرکل کیسے چلتا ہے اس وقت یہاں پر کام کر رہی ہیں مزدوری کر رہی ہیں تھوڑا سے ان سے اس بارے بہت زیادہ مشکل میں ہم بتا نہیں سکتے اس لیے میں بتا سکتے کہ ہماری سننے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا اللہ نے ہماری روزی یہاں لکھی تو ہم آیا آگے کسی کو ادھار ایک دن لے لے تو دوسری دن ہو کہتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں اتنا سا بیٹا ہے بچہ ہے تو اداس روپیا کے لیے ترپ رہے ہیں میں اداس روپیا کے لیے میں نے چیز لینی ہے وہ آگے میں چیز لینی ہے اس لیے باہر نکلی ہوں کچھ نہ کچھ کر کے بچوں کے لیے تو لاؤں گی بچہ میرا بیٹاٹس کا مریض ہے تو بیمار رہتا ہے اس کی آٹھ ہزار کے ایک ماں کے دوائی گئے کبھی لے پاتے ہوں کبھی نہیں لے پاتے اتنا مشکل ہے میرے پاس تھے دوسری دیس روپیا کیلو گھی ہے اسی روپیا کیلو نبی روپیا کیلو اٹھا ہے کیا کھائیں گے کیا کریں گے یہ پیٹ تو بھرنا ہے کس طریقے بھی بھرنا ہے یہ تو بھر لیتے ہیں کبھی اچار سے کھا لیتے ہیں کدھی مرس سے کھا لیتے ہیں کدھی پیاس کٹ کے کھا لیتے ہیں کبھی وہ بھی نہیں ہوتا حکومت سے کیا آپ توقع رکھتی ہیں کیا توقع رکھنی بہت توقع رکھی تھی پھر کچھ بھی نہیں کیا حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا امیدیں بہت تھی عمران خان آئے گا یہ ہوگا وہ ہوگا تبدیلی آئے گی بس فاقے ہو گئے ہیں یہ صرف ماں جی کی کہانی نہیں ہے یہاں پر کام کرنے والی جتنے بھی خواتین ہیں سب ہی اس دکھ اور کرب سے گزر رہی ہیں ایک اور با جی یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کس طریقے سے وہ اپنے گھر کا گزارہ کرتی ہیں سبزی بھی نہیں آتی کر کے بچے بھی نہیں پلتے آٹا بکال ہمارے گھر میں آٹا نہیں تھا کسی سے مانگنے گیا وہ اس نے بھی نہیں دیا آج تھوڑا سا آٹا تھا ہم نے پکائی وہ بچوں کو کھلائی تھوڑی سی میلے کرائی بھوکے سوئے تھے جب بلکل حالات اس قدر خراب ہیں یہاں پر کام کرنے والی خواتین کے ان کی حکومت سے کوئی توقع ہی نہیں رہی ہے کہ مہنگائی کا جو لیول ہے وہ کبھی کم آئے گا حالات بہتر ہوں گے یہ بس یہاں پر کام کرتی ہیں اور اپنا گزارہ کرتی ہیں یہی کا